کشن باق اور سلیمان نگر ڈیویجنس میں بیماریاں پھلنے کے خچات جگہ جگہ کچھرے کے امبار سڑکوں کا ہے براحال اور ورکیز اور ایڈنٹیٹی کا نارا بھی خوب جمع گا بلدی احددار اور خائدین کی بہیچی منظر عام پر مقامی افراد میں شدید برہمی مگر بولنے سے ہے خاسر جیہاں جاریہ دنوں دنیا بھر میں جاری محلک وائرس پر خواب اپانے اور پھر اس کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ڈبلو ایچو یعنی ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی طرف سے صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے کے لیے جو گوائیڈ لائنز جاری کیے گئے ہیں ان گوائیڈ لائنز پر ہمارے شہر ہیدر آباد خاص کر پرانے شہر میں کس حد تک عمل کیا جا رہا ہے ان مناظر کو دیکھنے کے بعد آپ سبھی لوگ بخوبی طور پر واقع بھی ہو جائیں گے اور اس سے اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہماری تلنگانہ حکومت کے ساتھ ساتھ بلدی اہددار اور پھر مقامی خائدین کو آپ اور ہم سب کی جانوں کی حفاظت کے لیے کس خدر جستجوبی ہے اور کس حد تک یہ لوگ شہریوں کی فکر بھی کیا کرتے ہیں اور کس حد تک عام شہریوں کو وبائی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں حالانکہ دنیا بھر میں صاف صفائی پر خاص تھا وہ جو دی جا رہی ہے مگر ہمارے پرانے شہر میں تو وہی رونا ہے جو گزشتہ کئی دہوں سے چلتا رہا ہے جہاں کے حالات آج تک ویسے کے ویسے ہی ہیں حالانکہ خائدین ترخی بھی کر چکے ہیں مگر یہاں کے ڈیولیپمنٹ میں کسی بھی طرح سے کوئی ترخی عمل میں نہیں آئی جس کی وجہ سے آج بھی پرانے شہر بولتے ہی لوگ الہی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر یہاں کے ڈیولیپمنٹ پر مختلف گوشوں سے مختلف باتیں بھی کی جاتی ہے مگر اس کے باوجود یہاں کے خائدین اور بلدی اہدداروں کے کان پر جون تک نہیں رنگتی اگر حقیقت میں بلند بانگ دعوے کرنے کے بجائے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ سنجیدہ اقدامات کیے جاتے تو شاید ان دنوں میں اس طرح کا ماحول دیکھنے کو نہیں ملتا جی ہم بات کر رہے ہیں پرانے شہر کی شنباق دیویجن اور پھر راجند نگر کے سلیمان نگر دیویجن کی جہاں کے کچھ ویڈیوز آپ سب کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ سبھی لوگ خود حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے صاف صفائی کے معاملے میں مزید چوکچی اختیار کریں اور خصوصی طور پر اپنے کم سن معصوم بچوں کے علاوہ زیفلوم اور افراد کو وبائی امراض کے علاوہ محلک وائرس سے بچانے کی کوشش بھی کریں اگر آپ اور ہم دراسی بھی لاپرواہی بڑھتیں گے تو پھر نہ جانے کونسی بیماری کب ہاوی ہوگی اس بات کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ کشنباق سے لے کر ایم ایم پاڑی کا راستہ قتم ہونے تک بھی سڑکوں کا انتہائی براحال دیکھنے میں آیا جس کی کہانی بیان کرنے بیٹھے تو شاید وقت کم پڑ جائے گا مگر یہاں کے بلدی مسائل ختم نہیں ہوں گے جہاں سڑکوں پر کچھرے کے امبار موجود ہیں جس کی وجہ سے وبائی امراض پھیلنے کے خشات بھی پائے جاتے ہیں اور خاص بات تو یہ بھی ہے کہ ٹیفین سنٹرز کے علاوہ دکانوں وغیرہ کے پاس تک بھی کچھرے کا یہی حال ہے اتنا ہی نہیں سڑکوں پر ڈرینیج کے گندے پانی کے بہاو کا سلچلا بھی جاری ہے اور خود کو محلک وائرس سے بچانے کے ڈر و خوف سے عوام کے درمیان بھی نہیں آ رہے ہیں اور ان کے مسائل کو حل بھی نہیں کر رہے ہیں جس پر مقامی افراد میں شدید اور پر ناراضگی بھی پائی جا رہی ہے مگر یہ بیچارے افراد ڈر و خوف کی وجہ سے ان کیمرہ بیانات دینے سے پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں یہاں کے مناظر دیکھنے اور پھر مقامی افراد کے بیانات سننے کے بعد ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے یہ ریپورٹ پیش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے مقامی افراد کو مزید بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے جس پر آپ سب کی کیا رائے ہیں کامنٹ باکس میں بنا ڈر و خوف کے جوابات دے سکتے ہیں مگر حد و عدب میں مگر حد و جس پر پیش کی جا